بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ میں بات کروں گا کیونکہ میرے پروگرام تو نہیں کرنا تھا لیکن بہت زیادہ ایمیلز ہمیں محصول ہوئی بہت زیادہ ٹیکسٹ ہمیں محصول ہوئے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے تو ناظرین آپ کو پتا ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفر رحمان خان نیازی وہ اسلام آدھ ہائی کورٹ سے انٹیرم بیل کے اوپر ہیں اور اس کی تاریخ بھی فکست ہے آج میں بات کروں گا کہ گزشتہ روز اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جانب سے ایک اورسس پاکستانی کے حوالے سے نیب رولپنڈی کی انکوائری بند کرائے گی جس کے بعد ایک شور او ویلہ شروع ہو گیا بی فور یو گروپ کے ممران کے جانب سے کہ نیب کی انکوائری صرف رحمان خان کے خلاف بند ہو چکیا ہے تو میں اپنے پروگرام کے توسط سے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو انکوائری تھی وہ راجہ زفر عباسی نامی ایک شخص تھا اس کے خلاف تھی اور ان کا ایف ایلیون میں کوئی پلاٹ تھا اس حوالے سے نیب رولپنڈی انکوائری کر رہا تھا کچھ ٹرانزیکشن جو ہوئی تھی وہ دگر کرنسی میں ہوئی تھی تو نیب رولپنڈی کی جانب سے وہ انکوائری کی گی تھی اور چار سال بعد وہ انکوائری بند ہوئی ہے لیکن اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر صرف رحمان خان نیازی کی خلاف نیب رولپنڈی کی انکوائری بند ہوئی ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ نیب رولپنڈی کی جو انکوائری بند ہوئی ہے اس شخص کا نام ہے رجز زفر عباسی تو خدارہ جو بی فور یو گروپ کی ممران ہے ان سے وہ اپنے ممران کو اپنی عوام کو دوکھے میں نہ رکھیں چند لالچ کی خاطر آپ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر ان کی رقم مڈ ہوئی ہے کیونکہ بی فور یو گروپ آف کمپنڈی کی ویب سائٹ بھی آپ دیکھ لیں انڈر کنسٹرکشن آ رہی ہے اور اس کا یہ واضح الفاظ میں مطلب ہوتا ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز اب بند ہونے لگا ہے وہ فرار ہونے لگا ہے کیونکہ آلریڈی نیو رولپنڈی انکوائری کر رہا ہے سیفور احمان خان نیازی ابوری زبانت کے اوپر ہیں اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جناب اکتیس مارچ کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک پریس رلیس جاری ہوئی جس میں کہا گیا کہ چھوٹیاں جو کمپنیاں ہیں وہ سرمایہ کاری کے نام پر انویسمنٹ لے سکتی ہیں تو اس کا وہ مطلب ہرگیز نہیں ہے جناب ایسی سی پی حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک کمپنی میں دو ڈائریکٹرز ہیں اور ان کو اب رکم کی ضرورت ہے انہوں نے وہ رکم کسی تھرڈ پارٹی سے لینی ہے تو وہ تھرڈ پارٹی اس کمپنی کا بطورے ڈائریکٹر شو ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کو کانونی قرار دے دیا گیا ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز گھر کانونی ہے رہے گی کیونکہ جو سی سی پی کے جو ہدایات ہیں ان کے اوپر بی فور یو گروپ آف کمپنیز نہیں اترے اس کے علاوہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سترہ اپلیکیشنز سی سی پی کو محصول ہوئی تھی پھر اس کے بعد ایسی سی پی کا ایک فائنانشل منیٹرنگ یونٹ ہوتا ہے اس نے بھی انکوائری کی تھی اس کے بعد ان کا کیس ریفر کیا گیا تھا نیب راہل پنڈی کو اور نیب نے صفور احمان خان نیازی کو دو دفعہ تلبیہ نوٹس جاری کیا تھا اس کے بعد صفور احمان خان نیازی نے سندھ ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل کروائی تھی اور پھر اسلام آدھ ہائی کورٹ سے انہوں نے انٹیرم بیل کروائی تھی کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ نیب راہل پنڈی ان کو گرفتار کر لے گی جس طرح آل پاکستان پروڈیکٹ کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری ان کو گرفتار کیا گیا ہے انویسٹرز بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے پاس ختم ہو چکے ہیں اب جو نئے انویسٹرز ہوں گے رقم انہی کی ڈوبے گی کیونکہ جو گزشتہ چار پانچ سالوں سے جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی وہ تو اپنی رقم پوری کر چکے ہیں لیکن اب ملبہ ان پہ گرے گا جو نئے انویسٹر ہیں جن کو سہانے خواب دکھائی جا رہے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے آپ لاغ ان کریں کی وائی سی سیکیورٹی آپ کو دی جائے گی تو وہ ٹوٹل ایک ٹوپی ڈراما ہے وہاں پہ آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز پونزی سکیم کے تحت چل رہی ہے آل پاکستان پروجیکٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک البرکہ کے اوپر جالی شیخ کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ پاکستان کا ایک نوجوان جس کو دوبائی کا شیخ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمیں ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ اس نے کہا کہ آپ خواتین کا نام مت لیں تو اس پروگرام کے ذریعے میں اس خاتون کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایویڈنس آئے گا ہم پروگرام ضرور کریں گے ہمارے اوپر آپ الیگیشنز لگا رہے ہیں مختلف گروپس میں وائس نوٹس محصول ہو رہے ہیں لیکن ہم البرکہ کے اوپر ضرور پروگرام کریں گے اور آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ البرکہ پاکستان میں کام نہیں کر رہی تو آپ کے کئی وائس نوٹس مجھے محصول ہوئے ہیں کئی نوجوانوں کے وائس نوٹس محصول ہوئے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ البرکہ بہت اچھی کمپنی ہے تو البرکہ کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے توٹلی منی روٹیشن ہے دبئی میں بیٹھ کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ناظرین ایک سوال ہے کہ کیا ایک شایخ خاندان کا نوجوان چشم و چراغ کیا وہ پاکستانی عوام سے پچاس ڈالر چندہ مانگے گا آپ خود اس بات کو سوچیں کہ کیسے کیسے یہاں پہ لوگ ہیں کہ جو کس طرح عوام کو دوکھے میں رکھ کر عوام کو دوکھے میں رکھنے کے بعد ان کو بڑے بڑے انعماد کا لالت دیکھ کر وہ ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں پونزی سکیمز ہیں پونزی سکیمز کے تحت جتنے بھی کمپنیز چلتی ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ ان کی لائف چھے سے سات سال ہوتی اس کے بعد انہوں نے فرار ہو جانا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی جو کمپنیز ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے جب وہ ٹارگٹ اچیو کرتی ہیں تو وہ اس ملک سے فرار ہو جاتی ہیں جیسے لسانی چکس والے آپ کے سامنے ہیں ٹک ٹاکر ہیں دبئی میں اسی ارب رپیا لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں ان کے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہونے والے ہیں کیونکہ ہماری نیب حکام سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا انٹرپول کے ذریعے ہم جو لاسانی چکس کے مالک ہیں نسوی رحمان ان کو ضرور گرفتار کر کے واپس پاکستان لائیں گے تو بی فور یو کی جہاں تک بات ہے تو بی فور یو کے خلاف انکوائری جاری ہے اور ایف فائننشل منیٹرنگ یونٹ نے ان کے خلاف بھی رپورٹ بنائی ہے اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا سیفور رحمان خان نیازی کو پر الزام ہے ابھی انہوں نے وہ الزام بھی صاف کرنا ہے کیونکہ جو پاکستان مخالف ایک سیاسی جماعت ہے ان کے اکاؤنٹ میں اکیس کروڑ پہ بیٹ کوائن کے ذریعے انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کے ایک ڈپٹی ڈریکٹر غفار تھے ان کی ہم نے ایک آپ کو چیز بھی دکھائی تھی جس میں تین لاکھ ڈالر بیٹ کوائن کے ذریعے سیفور رحمان خان نیازی نے ان کو بطور رشوت دیئے تھے وہ الزام ثابت بھی ہو چکا ہے تو ابھی بی فور یو کا ٹوٹلی جو لبے لباب اگر آپ کو بتاؤں تو یہ کمپنی کریش ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے کیونکہ ابھی جو بھی نیا انویسٹر آئے گا اس کے پیسے ڈوب جائیں گے اور اس دفعہ میں آپ نے پرگرام میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ نیب حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کمپنیز کے جتنے بھی لیڈرز ہیں جتنے بھی نیٹورکرز ہیں جو عوام کو دوکھے میں رکھتے ہیں ان کو خواب دکھاتے ہیں ان کے خلاف بھی گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ہمیں کچھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو نیٹورکرز تھے ان کی گرفتاریوں کے لیے بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں اب ہونا یہی ہے کہ بی فور یو کے جو بڑے بڑے نیٹورکرز ہیں وہ بھی انقریب آپ دکھیں گے کہ نیب ڈرولپنڈی کی حراست میں ہوں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزبان طاہر نسید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ